اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ کیچن گلوگ میں آپ لوگوں کا سواگت ہے کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر و توفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج میں نے لے کر رہی ہوں آپ لوگ کے لئے بہت ہی یونک طریقے سے کرسپی سنیک کے ریسپی جو کہ میں نے اس کھالو سے بنایے بہت ہی ریسٹی ہے اسے آپ کا بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تو چلیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکوست کرنا چاہتے ہیں اگر آپ میرے چنل پر نہ بہنے تو پلیز ہمارے چنل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہانے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے بول کے ہوئے حالو لے لی ہوں یہاں پہ دو بڑے حالو لے لی ہوں اور یہاں پہ 50 گرام تک میں نے لی ہوں کھارن فلاہر اور لینا ہمیں کٹی بھی باریک دھنیا لینا ہے تھوڑا سا نمک لینا ہے چیلی فلیکس اور اوری گینو ٹیسٹ کی مطابق آپ نمک لے لے باقی چیزوں کا اچھی طریقے سے مکس کر لیں یہ ساری چیزوں کا اچھی طریقے سے مکس کر دی ہوں ابھی کیا کرنا اس کو میں رکھ دینا جیسے کہ میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لی ابھی کیا کرنا آپ کو ایسا بوٹل لینا ہے آسانی سے آپ کو بوٹل مل جاتا فروٹی وغیرہ کا پہلے ہمیں کیا کرنا اس طریقے سے گیپ کر دینا ہے اس کے بیچوں بیچ میں چوری کو اچھے سے گیپ کریں گے ایسا گیپ کر لی ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس طریقے سے کٹ لیے ابھی کیا کرنا ہمیں بیچ میں ایسے اس طریقے سے ہول کر لینا ہے تو اس طریقے سے ہم نے نکال لینا ہے تو یہ دو اس طریقے سے کٹ گئے اسی طریقے سے ہم تین چھا کٹ کر لیں گے ڈککن میں تو یہاں میں نے اس طریقے سے کٹ لی اس کو کیا کریں گے اس طریقے سے تو اس طریقے سے انگلی کی مدد سے میں نے اسے گیپ کر دی ابھی کیا کرنا ہے بوٹل کو کلین کرنا ہے دھو لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں اس طریقے سے اس کا اس کے اندر ہمیں بھر دینا ہے آسانی سے یہ چلا جاتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اندر سے بھر رہی ہوں تو سارا بیٹر اس کے اندر ہمیں ڈال دینا ہے اور ہمارے پر ساچا نہ رہنا تو آپ اس طریقے سے آسانی سے آپ کٹ کر کے بنا سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں ڈال دیا ہے اس کے اندر ہمیں ڈھکن کو اچھی طریقے سے بند کر لینا ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا شیف اس کا آئے گا تو آپ کو اس طریقے سے آپ کو اس طریقے سے بن جاتے ہیں تو یہاں ایدھم پرفیکٹ طریقے سے پھر کیا کرنا ہمیں اس کو چھوڑی کی مدد سے کٹ لیں گے تو اس طریقے کے آپ کی ایک دم پرفیکٹ والی پرفیکٹ ڈیزائن والی شیپ میں بن جائے گی سناک تو سارے سناک اسی طریقے سے ہم بنا لیں گے ایدھم پریس کرنا تیز ہاتھوں سے ورنہ ہماری ڈیزائن نہیں نکلے گی اس طریقے سے تو اس طریقے سے جب ہم نکال لیں گے تو اس طریقے سے بھی آپ نکال سکتے ہیں پریس کر کے ہلکے ہاتھوں سے فائنلی میں نے اتنے سارے بنا لیئے تھوڑے سے ہز برطن میں تھوڑے سے ہز برطن میں اس طریقے سے ہم نے سارے بنا لیئے ابھی کیا کرنا ایسے ہمیں آئل میں فرائے کر لینا ہے پین میں آپ آسانی سے تیل گرم کر لیں اس کے بعد ہی ہمیں یہ اٹھا کے ایک ایک ڈالنا ایک دم ہلکے ہاتھ سے تاکہ ہمارے بلکل بھی نہ ٹوکے اس طریقے سے آپ کو ہلکل کے ہاتھوں سے اٹھا کے ڈالنا ہے اس طریقے سے تھوڑے بھر ٹوڑ یارے باکہ ہمیں ٹوٹنے نہیں دینا ہے بلکل بھی یہاں پہ آپ اسپون کی مدد سے سے ہلکا پھلکا پلٹ لیں یہ کرارہ کرسپی کلر میں ہو جائے گا اسی کلر میں ہمیں سبھی کو ہلک پلٹ کر لینا ہے اور گھئی پی رکھنا ہے ایک دوسرے میں بلکل بھی نہ ٹکھ گئی ہے تو دیکھ سکتے آپ لوگ کی اس کلر میں نے دم نکال لی دم بڑیاں طریقے سے کلر آ چکا ہے سارے کے سارے اسی کلر میں ہمیں بنا کے نکال لینا ہے تو ہینا ہمارے پرفیکٹ تری سے کرارہ ایک کرسپی ون کو بڑی ہو چکے ہیں سنیک تو چلیے ملکہ اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیں ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شکریہ کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ